کاش قربانی کی حقیقت سے نہ آشنا مسلمان سوچے اور غور کریں اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی کے اتباہ کے طور پر ادا کریں تو ایمان و عمل میں وقت اور اخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے لگے ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ مخصوص آثار بھی ودیت رکھے گئے ہیں جیسے نماز میں توازو انکسار زکاة میں حب مال سے قلب کی صفائی روزہ اور حج میں اللہ جل شانہوں کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں قوت عامال شاقہ کے لئے عظم و حمت پیدا ہوتی ہے